آپ نے پرانی کہاوت سنی ہوگی کہ آپ نے کسی کو جاننا ہے اس کے ساتھ آپ سفر کر لیجئے تین شرطیں ہیں میں تینوں ہی بتا رہتا ہوں لیکن ایک کی وضاحت زیادہ کروں گا ایک ہے جی آپ اس کے ساتھ مل کے کھا لیجئے کھانا ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ کھول جاتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں تہذیب کتنی ہے اس میں قربانی دینے کا جذبہ کتنا ہے وہ اچھی بوٹی ہوت ڈالتا ہے یا کسی کو کھلا دیتا ہے وہ کسی کو کھلا کے کتنا خوش ہوتا ہے اس سے انسان پرکھ لے دو یہ سادہ کلیہ پرکھنے کا دوسرا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی معاشی لیندن ہو جائے آپ کسی سے ادھار مانگ لیں یا کسی کو دے دیں یقین کیجئے آپ کو جو اس وقت سبق ملے گا وہ دنیا کی ہاورڈ انیسٹری میں پڑھ کے بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ آپ کو سکھائے گا اپنا آپ ایکسپوز کر دے گا ہنڈ پرسن ایکسپوز کر دے گا اگر آپ کو اس سے کوئی واسطہ پڑھ دے اور بالخصوص اگر کاروبار اور کام کا واسطہ پڑھ جائے پھر تو بہت تیزی کے ساتھ چیزیں کھلتی ہیں کیونکہ دنیا میں جب بھی دو ست ہوتا ہے سر دو ست ہے ست کو لینگویج کے اعتبار سے سچا کہتے ہیں دو سچوں کا ساتھ ہوتا ہے اور دو دنیا کے بالکل خالص سچے بھی کٹھے ہو جائیں اور دونوں مل کے چل پڑیں تو سب سے پہلا امتحان جو آتا ہے وہ اختلاف رائے کا آتا ہے سب سے پہلا امتحان جو آتا ہے وہ درگزر کا آتا ہے مافی کا آتا ہے کینہ اڑانے کا حضرت کو منیج کرنے کا ایک دوسرے کے مفادات پر اپنی قربانی دے دینا کہ یار میں قربان ہو جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں آپ کا فائدہ ہو جائے تو کہا گیا جی واسطہ پڑھے سمجھا جائے تیسری چیز جو میں جس کا بڑا ایک قائل ہوں وہ ہے سفر جب آپ کسی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ٹریول بزاتے خود اتنا برداشت والا کام ہے اس میں آپ کو ایک ہی وقت میں سب کچھ ہی شامل ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ سیٹے ہوتی ہیں کونی ایک دوسرے کی وقیوں میں لگ رہی ہوتی ہیں کھانا آپ کو کچھ پسند ہے کسی کو کچھ پسند ہے کوئی اب چوہی صاحب جو ہیں وہ رائیتہ نہیں پسند کرتے میں پسند کرتا ہوں چوہی صاحب کو نیچرل چیزیں زیادہ پسند ہیں میں کبھی کبھی تھوڑی سی کوئی کہہ لیجئے پروسس روی بھی کھا لیتا ہوں آپ سفر کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کوئی کیا ہے اب مجھے عزاز یہ حاصل ہوا کہ میں نے چوہی صاحب کے ساتھ دو دنیا کے ملک دیکھے یورپ دیکھا ہماری دوستی کو ابھی چند دن گزرے تھے نئے نئے ہم مطلب کہہ لیجئے ابھی دوستی کے بندن میں بدے تھے تو ہم سفر کرنے چلے گئے پورتگال پورتگال بزارتے خود ایک لمبا سفر ہے خدا کا کرنا ہمارا امتحان تو سارے رستے میں تھائی تھا اور چوہی صاحب کیوں میں جرت سے بڑا حران میں حران ہوتا تھا جہاں کوئی چیلنج آتا تھا تو ہم تینوں دوستوں میں سے چوہی صاحب ایک دم جرت کرتے تھے اور نکل جاتے تھے مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے اس طرح کی جرت جس میں بھی پائی جاتی ہے وہ وقت سے پہلے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لیتا اور آپ اس کا ایک عملی ثبوت دیکھ لیجئے چوہی صاحب کی عمر اس وقت جب ہمیں کٹھے گئے تھے تو چھتیس سال عمر تھی اور چوہی صاحب کی جو بزنس ورد تھی اس وقت تین سو عرب کی تھی تو عمومی طور پر چھتیس سال کے عمر کے لوگ تو سی وی لے کے بڑے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کئی نوکری دلا دیجئے اور اس وقت میں چوہی صاحب مجھے یاد ہے کہ چودہ پندرہ سو لوگ ڈریک جوب کر رہے تھے اور کتنے ہزاروں لوگ اس ادارے سے مستفید ہو رہے تھے یہ کتنی بڑی کامیابی اب اس کے بعد جب ہم آئندہ دنوں میں اکٹھے عراق گئے وہ بھی اچانک گئے میں چوہی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر پہ تو چوہی صاحب نے امام علی کی بڑی خوسرت جو ایکوٹیشن ہے جملہ ہے جو بڑا معروف ہے وہ کوٹ کی میری آنکھوں میں نمی آگئی یقین کریں میں امان کو نامکمل سمجھتا ہوں کہ امان جو ہے وہ توہید بھی ہے امان جو ہے وہ رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا لیکن اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر بھی امان مکمل نہیں ہوتا وہ جملہ کیا تھا وہ بھی میں دہر آدتا ہوں چوہی صاحب نے عزد علی کا جملہ کوٹ کیا کہ امام علی فرماتے ہیں جتنا میں سخی ہوں اتنا کسی نے مانگا ہی نہیں اور جتنا میں علم رکھتا تھا علم کے شہر کے دروازے جتنا علم میرے پاس تھا اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں میری آنکھوں میں نمی آگئی اس محبت میں امام علی کی چند دن بعد آپ احران آپ اس بات کو سن کے ہوں گے کہ میری زندگی کے غیر معمولی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اچانک میرا بھی ویزا لگتا ہے چوہی صاحب کا لگا ہوا تھا اور ہم ایک اٹھے عراق پہنچ گئے اور ہم نجف میں اور بغداد میں شیخ عبدالقادر جہلانی کے مزار اقدس پہ امام علی کے مزار اقدس پہ ہوتے ہوتے عقیدت اور محبت میں ہم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسلام وہاں جا کے سمجھ آتا ہے آپ کو قربانی کے میدان کے بغیر اسلام سمجھ نہیں آتا یہ فقط کتاب رہ جاتی ہے جب تک آپ نہیں سمجھتے کہ امتحان کیا ہوتا ہے کربلا کیا ہوتا ہے چیلنج کیا ہوتا ہے پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آتی ہے جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ کمال نہیں ہوتا بہتر کمال کے لوگ ہوتے ہیں ٹرینڈ تو جو ہے وہ سارے کے سارے میں پتہ نہیں کہاں چلے گئے نام رہ گیا تو بہتر کا نام رہ گیا تو اس سارے سفر میں دونوں جو ہم نے سفر کیے اس میں فرس سفر میں چیلنج آ گیا چیلنج یہ تھا کہ جب ہم دبائی لینڈ کی اور ہم نے پاکستان آنا تھا تو دند بڑی پڑھ رہی تھی اب آپ کی بزنس کلاس ہو یہاں ایمریٹس ایر لائن ہو جہاز نے تو اترنا نیچے زمین نظر آئے نیچے زمین نظر پاکستان میں نہیں آ رہی تو ہماری فلائٹیں کینسل ہوگی لہٰذا ہم اس ائرپورٹ پہ چوبیس گھنٹوں کے لیے پابند ہوگے کہ ہم کئی نہیں جوا سکتے پھر کمال کی جرت ہم ابھی ائرپورٹ پہ کوئی اس طرح بوریہ ڈھونڈ رہے تھے چوئی ساب ائرپورٹ کروس کر کے باید نکل گئے دبائی پھڑتے رہے اور اگلے دن پھر واپس آئے اور اسی جہاز میں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے میں پھر جرت کو سلام کروں میں کہ بھاجن یہ آپ نے جرت کہاں سے لی ہے اور یہ راز میرے پہ آشکار اس دن ہوا جب ہم نجف گئے تو میں نے پھر ان کو اعلانیہ کہا جو ان کی حالت میں نے روحانی حالت اور جس طرح ان کی آنکھوں کی چمک اور نمی میں نے وہاں دیکھی میرا کامل امان کہتے ہیں کوئی اور اٹھائے گا زندگی میں آگے بڑھنا کامیاب ہونا اور کامیابی کا بھی جو کریٹیریا میجر صاحب نے بتایا اپنے لیے کامیاب نہ ہونا ملک کے لیے کامیاب ہونا اپنے لیے کامیاب نہ ہونا اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی زندگی میں کوئی کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کامیاب ہونا اپنے لیے کامیاب نہ ہونا آپ دیکھئے والد اور والدہ بچوں کے والدین جو ہوتے ہیں وہ خواب دیکھتے میرا بچہ مقابلے کا امتحان پاس کر جائے چوئی صاحب کے صاحب زادے ابھی یہاں پر تھے مجھے بڑی پیارے اور عزیز ہیں بچوں سے مجھے ویسی بڑا پیار ہوتا ہے اور میں اپنے سارے دوستوں کے بچوں کو یہ کہتا ہوں اور دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اتنی گہری دوستی میری دوستوں سے نہیں رہتی جتنی ان کے بچوں سے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بھی روپ میں نے دیکھا ہے ایک اچھا چچا بھی بننا چاہیے ایک اچھا دوست بھی اپنے بتیجے بھانجوں کا بننا چاہیے تو وہ میں سوچتا ہوں دیکھیں ابھی ان کے بچے تو سکول گوئنگ ابھی سٹارٹ کرنا سکول حسین نے اور ہماری بیٹی نے آپ دیکھیں آپ سب کے سب بھی چوئی صاحب نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی ہیں تو آج کے زمانے میں کوئی اپنا بچہ نہیں پالتا اس کے لیے اس کی فیس دینے کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور یہ آئیڈیا آپ یقین کریں جب یہ آئیڈیا میں نے اس کو لانچ کیا اس کو سوچا کہ ہمیں ایسا کرنا ہے سب سے بڑی جرت کا مظاہرہ چوئی صاحب نے کیا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آج کا ایونڈ یہ میری خواہش تھی چوئی صاحب کی خواہش نہیں تھی ان کو بالکل کسی پرموشن کی ضرورت نہیں تھی ان کو کسی میڈیا پر آنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے جب ان کو بار بار کہا تو انہوں نے مجھے جواب پتہ کیا دیا انہوں نے کہا شاہ صاحب جو میں نیکی کر رہا ہوں اگر اللہ کے ریجسٹر میں یقینا لکھی گئی ہے تو ہمیں لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا چوئی صاحب اس لیے بتانے ہے کہ دوسروں کو طاقت ملے اس معاشرے میں برائی کی پرموشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ہم خیر کی پرموشن اس نیت سے کیوں نہ کریں نیت کا بھاگ ہے نا جی اس نیت سے کریں کہ دوسروں کو طاقت ملے اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے اور میں کلیم کرتا ہوں آپ سب اس بات کے گواہ ہو کہ یہ پروگرام جو سی ایس ایس کی مقابلے کی امتحان کی پرپریشن کا پروگرام ہے یہ پاکستان میں ون این اولی پروگرام اس جیسی پرپریشن کا سسٹم اتنا منظم سسٹم اتنے بیسٹ کوٹس اتنا ایک ارگنائز پلان آپ کو پورے پاکستان میں کسی ادارے کا نہیں ملے گا اگر ملے گا بھی تو اس کے لیے فیس دینی پڑے گی اور یہ کمال ہے آسیم رضا صاحب یہاں موجود نہیں ان کو ہمیں مل کے ایک بار زبردست کلاپنگ ان کے لیے ہمیں کرنی چاہیے آپ کو یہ بھی بتاتا چاہیے انہوں نے جب اس کو کنسیف کیا تو ان کا ذرا دل اور گردہ دیکھئے انہوں نے کتنا بڑا کام کیا انہوں نے کہا جی جو فیس ہے فیس ان کی بہت زیادہ تھی انہوں نے کہا جی میں اپنی فیس کو اس میں سے پندرہ بیس ہزار روپیات ہے کہ میں سکسٹی پرشنٹوں نے آف کر دیا انہوں نے کہا جی فیس مسئلہ نہیں ہے ہم ایک چیز پہ تینوں دوستوں نے وعدہ کیا میں نے بھی چوئی صاحب نے آسیم صاحب نے ہم میرٹ پہ کمرومائز نہیں کریں گے آپ سب ہمیں بڑے پیارے ہیں آپ سب کو انیس سو بچوں میں سے سیلیکٹ کیا گیا آپ ہمارا پرائیڈ ہے اگلے سال جب آپ کی کامیابی کی خبر یقین کریں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ میرے کانوں میں پڑے گی چوئی صاحب کے کانوں میں خبر پڑے گی ایس پی لگ رہے ہیں فورن سروس میں چلے گئے ہیں آئیر ایس میں چلے گئے ہیں کسی گروپ میں چلے گئے ہیں آپ یقین صحیحے کہ فیت کو سمجھیے میری آسیم صاحب کی اور اورنگ زیب چوئی صاحب کی اس وقت فیلنگ ابھی بتا رہوں کیا ہوگی یہی فیلنگ ہوگی کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی کامیاب ہوگی دل سے یہ فیلنگ ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمیں آپ سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے الحمدللہ رب العالمین میں آج کر ہر ظلے میں چوئی صاحب جاتا ہوں وہاں جا کے میں لیکچرز دینے ہوتے ہیں مجھے بے شمار سیول سربنٹ پہلی سٹوڈنٹس ملتے ہیں اور کیونکہ مجھے ٹریننگ کے اداروں میں پڑھانے کا موقع مل ہے میں آپ جو مقابلے کا امتحان پاس کریں گے میری آپ سے دوبارہ ملاقات وہاں بھی ہونی ہیں چوئی صاحب کی آپ کی ملاقات انشاءاللہ ہم تو کوش کریں یہ سکسس سٹوری پبلش ہو ہمارے ہاں ناکامی کی کہانییں زیادہ سنائی جاتی ہیں اس ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بندہ بھی تھوڑا سا غیر معمولی بن جاتا اسے کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے اور یہ برٹن رسل کی جو کٹیشن ہے مجھے بڑی پسند ہے کہ آخر کار یہ میری عمر میں چوئی صاحب کی عمر میں بیڑی صاحب کی عمر میں میر صاحب کی عمر میں کن صاحب کی عمر میں آپ اس نتیجے پہ آپ نے بھی پہنچ جانا ہے بلکہ آپ جلدی پہنچ جائیں گے آخر کار آپ کو پتہ لگ جائے گا لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے آپ سے نفرت نہیں کرتے لوگ آپ سے نفرت آپ کی خوبیوں کی وجہ سے کرتے لوگ خوبیوں کو بھی گھما کے اسے بھی طور مروڑ کے اس کا کیا کیا نام رکھتے ہیں ہم صلاح کرواتے ہیں فی صوی اللہ چیف جسس صاحب بیٹھتے ہیں صلاح کرواتے ہیں تو لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں جی اس میں بھی کوئی دیاری لگاتے ہوں گے ایک بڑا بندہ بڑھاپے میں اپنا گھر بار چھوڑ کے میڈیسنز وہ شگر کی لیتے ہیں وہ وقت دیتے ہیں فی صوی اللہ کہ یار کسی کا گھر بچ جائے یقین کریں بروکن فیملیوں کے بچوں کو دیکھیں نشہ زیادہ کرنے کا رجعان ہوتا ہے کرمینل بن جاتے ہیں ہم گھر بچاتے ہیں کہ وہ گملہ وہ ماحول اگر ٹھیک ہوگا تو ایک نسل پوری کامیاب ہو جائے گی تو فاؤنڈیشن جتنے کام کر رہی ہے اس سارے کاموں میں ہمیشہ میرے دوستوں کی اور بالخصوص چوئی صاحب کی جو مشاورت ہے ان کا ساتھ کڑے ہونا ہے ہمیشہ انہوں نے ہمیں کہا ہے بلکہ لڑائی ہوتی ہے میں کہتا ہوں چوئی صاحب نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز میں شامل کریں کوئی کام آگے آپ ہمیں بتائیں ہم نہ نہیں کریں گے ہر چیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی اس ادارے کی اس ادارے سے روز کتنے بھوکے کھانا کھاتے ہیں اس ادارے میں کتنے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اس ادارے میں کتنی دنیا جڑی ہوئی ہے جو اس سے مستفید ہو رہی ہے اور اس ادارے کا اس سے خوبصورت پہلو کیا ہو سکتا ہے بیٹا آپ لوگوں کی عمریں ہم سے چھوٹی ہیں میرے سے چھوٹی عمر ہے چو اس حب سے چھوٹی عمر ہے میرا خیال ہے کہ چو اس حب جب ہم کبھی نئی بھی دنیا میں ہوں گے اور ہماری قبر کی تختین لگی ہوں گی آپ کہیں نہ کہیں افسر بن کے سرف کر رہے ہوگے ہماری یہی ایکسٹینشن ہوں گی ہماری ایکسٹینشن یہی ہوگی کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی ہماری کہیں پر بیٹھی ہوئی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہے آپ فقط ہم سے اتنا بادہ آج کر لیجئے کہ جب آپ کو اللہ موقع دے گا سرف کرنے کا آپ نے برپور جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ سرف کرنا ہے بغیر ڈرے میں تو اپنی ہر ٹریننگ میں افسروں کو کہتا ہوں کہ مطل ہونے کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے ڈر تو اللہ کا ہوتا ہے کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اللہ آپ کو مواقع بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے پر توقع کر کے دیکھو وروسہ کر کے دیکھو اور آپ ذرا سوچئے کہ ایک نوجوان ایک بچہ حجرہ شاہ مکیم سے اور یہ اپنا دپالپور سے اپنا سفر شروع کرتا ہے آپ چوئی سب کی کہانی نکال کے دیکھیں آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دی جائے گی اور اس کے بعد وہ یمی نائنٹی تھرٹی سکس تھا جی اس پہ ایک چھوٹی سی جاب شروع کرتا ہے اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی جابز ہیں مختلف جگہ پہ ایڈمن کی اکاؤنٹس کی کوئی گورمنٹ کی کوئی بیریہ ٹاؤن میں وہ ساری جابز کرتے کرتے آج اللہ کے کرو اور فضل سے اتنی بڑی ایک امپائر کھڑی کر دیتا ہے یہ یقین ہے کہ آپ اس معاشرے میں اس ملک میں مائنس سے شروع کر کے زیرو پہ پہنچ کے پھر آپ ہیرو بن جاتے یہ کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے ہم سننا چاہتے ہیں ستر بہتر کہانی آئندہ دنوں میں جب آپ کی کہانی دنیا کو پتہ لگے گی ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کی پوری سکسس سٹوری میں تھوڑا سا رول میرا اور چوئی صاحب کا تھا جو کہ یقین اللہ کے ریکارڈ میں ہے اور ہمیں فخر ہوگا کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی یہ کہیں نہ کہیں سرگ کر رہے ہیں آپ سب کیلئے میں دعا گوں آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ایونٹ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں